جب بودھ آئے تب بھی لوگ یہ ہی سوچتے تھے جب نانک جی آئے تب بھی لوگ یہ ہی سوچتے تھے کبیر آئے تب بھی لوگ یہ ہی سوچتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن جب وہ چلے گئے جانے کے بعد ان کو خوز کر رہے ہیں وہ تو تب تو جا چکا وہ تو گاڑی چھوٹ چکی جسے ہم پکڑنا چاہتے ہیں وہ نہیں مل پائے گی آج جو گاڑیاں اس درہا کے اندر گرازمان ہیں اس پرماکما کے دربار تک لے جانے کے لئے اس سچے بادشاہ تک لے جانے کے لئے ہم وہاں نہیں ٹک پا رہے گے ہم وہاں نہیں ٹھہر پا رہے گے یہی کہا تھا میں نے شروعات میں کہ جس کارن سے ہم آئے ہیں اس سمسار کے اندر اگر آپ بھی اسی کارن سے آئے ہیں تو زیادہ دن دوری نہیں رہے پائے گی کوئی رہے ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے کارن الگ الگ ہیں ہمارے مقصد الگ الگ ہیں تو ہمیں کوئی نہیں ملا پائے گا چاہ کر کے بھی نہیں ملا پائے گا بہت نزدیک آنے کے بعد بھی بہت دور چلے جاتے ہیں یہ ہم نے انہوں ہو کیا ہے بہت سے جیو جو اس پرماتما کے بلکل نزدیک پہنچے پھر واپس لوگ رہے ہیں کچھ جیو ہم نے اس کے دروار تک بھی پہنچا دیئے لیکن پھہر نہیں پائے کارن وہ کسی اور کاریے کے لیے بھیجے ہیں اس پرماتما نے اور ہم کسی اور کاریے کے لیے بھیجے ہیں پرماتما جس جیو کو بھیجتا ہے چراسی لاکھ یونیوں کے اندر سب کا اپنا اپنا کاریے ہوتا ہے اور جب جس کا کاریے جہاں پورا ہو جاتا ہے وہ وہیں اسی پرتار سے اپنا ستان گرینڈ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ واپس پہنچتا چلا جاتا ہے لیکن بھنٹ بھنٹ پرتار کے انگوہ دیکھیں ہم نے ہم جیلے تر اپنے انگوہ ہی بولتے ہیں ہم نے بہت انگوہ کیے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتا کر کے کچھ عجیب عجیب شہربہار کرنے لگتے ہیں سوچنے لگتے ہیں بیچار کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ مزار بنانے لگتے ہیں کچھ ہسی کا پاتر سمجھتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جان پا رہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے گرب سے گرب سے باہر آتے ہی اس کے اندر ایک دم سے بھے اتپن ہوتا ہے یہ بھے ہی اس کے رونے کا قارن ہے اور دوسرا کوئی قارن نہیں ہے اس کے اندر جو باہر آنے سے جو ایک دم سے چھٹ پٹا ہے ہوئی بھے پیدا ہوا اس کے کارن سے وہ رونے لگا لیکن اس بھے کو ہم نہیں چھوڑ پاتے جن جنو جنوان سرو تک ساتھ چلتا رہتا ہے اسی پرکار سے جب آدھیاتم کی اور پڑھنے لگتے ہیں تو وہاں بھی کو پیچھا نہیں چھوڑتا اور بھن بھن پرکار کی کریاں ہونے لگتی ہیں آدھیاتم کے اندر کوئی روتا ہے کوئی چلاتا ہے کوئی گرگڑاتا ہے کوئی چھٹ پٹاتا ہے بھن بھن اللہ بھلگ کوئی دھیان میں دیکھتا ہے کوئی اپنے پورتا ہوا محسوس کرتا ہے کوئی لوگ لوگانتر کی یادرہ کرتا ہوا محسوس کرتا ہے کوئی دیوتاؤں سے پاتے کرتا ہے کوئی چلتا ہی رہتا ہے پیڑوں سے لے کر کے پہاڑوں پر کوئی ندیوں سے گزرتا رہتا ہے کوئی شاگر کے اندر گزرتا ہے کوئی جیووں کے اندر گزرتا رہتا ہے کوئی متشوں سے لے کر اور anant جیووں کے بیچ سے پر بڑے بڑے بیانت راکسسوں سے لے کر کے پر اس برمہ تک کے دروار سے گزرتا اپنے کو محسوس کرتا ہے یہ انبھو ہیں میرے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کے بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سادھنا کی اور اگر سر ہوتے ہیں جو اس پرماتما اس پرمچیتنا کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ایک دوسرے کو نہیں ڈھونڈ سکتے نہیں پرابت کر سکتے ایک دوسرے کی جو رشتہ ہے اگر ہم چاہیں جس کو پکڑنے کی نہیں پکڑ پاتے کیوں ہم وہ نہیں ہے پہنچ نہیں ہے خوز نہیں کی تہ تک نہیں گئے اور جب تک تہ تک نہیں جائیں گے نہیں خوز اوپر پائیں گے ایک دوسرے کو مزاقہ پاتھر بناتے ہیں کوئی کسی پرکار سے ہوتا ہے کسی کو کسی پرکار سے ہوتا ہے ہر جیو ایک سا ویبار نہیں کر سکتا نانک اور کبیر کا ایک سا ویبار نہیں تھا رام اور کرسن کا ایک سا ویبار نہیں تھا روی داس اور میرا کا ایک سا ویبار نہیں تھا میرا اور سہجو بھائی کا ایک سا ویبار نہیں تھا اگر ایک لیسا ویوار ہوگا تو آپ یہ سمجھنا کہ ہم اس کے قدموں پر تو چل رہے ہیں لیکن اس کے سبزب پر نہیں چل پا رہے ہیں اس رستے سے ہم بھٹا کر رہے ہیں اس رستے تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ اس جیتنا کا مارک ہے لیکن آسانی سے پراکتہ نہیں ہوتا یہ وہ نیوان ہے یہ افت ہے جہاں پہنچنے کے بعد بہتر نہیں آنا پڑتا وہاں کیول جیتنا ہی جیتنا ہوگی وہاں کیول آپ ہی آپ ہوگے دوسرا کوئی نظر نہیں آئے گا لیکن ہم نے اپنے آنکھیں بند کر لی ہیں ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم پہنچنا ہی نہیں چاہتے ہم کھوزنا ہی نہیں چاہتے جب ہم کھوزنا چاہیں گے تو ہم کھوزتے چلے جائیں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے ایک سمیں ایک چھاڑک میرے پاس آیا پورا پریبار اس کو لے کر کے آیا بہت سمیں کی بات ہے تب ہم نے شروعات ایدی کی تھی بہت سمیں بیٹھ گیا ہم نے شروعات پر بیٹھ گیا ہم نے شروعات پر بہت سمیں بہت سمیں بلد جو بہت سمجھو ہم نے شروعات پر بکر روزنا چاہتے ہیں ہم نے شروعات پر بہت سمجھو اسمیں لاسخوز سے بہت سمجھو ہمارے پاس دو چیار چیار دست دست بھٹے تک ہم بھوز کرتے رہے تھے چوبیس کے چوبیس بھٹے ہم بھوز میں لگے رہے تھے وہ سمیہ تھا تو ہم نے اسے پسار یہ گھٹنا بیشے ہوئی کیا پارنٹ ہوا ہم نے کہا یہ ہر سمیں ایک چیتر کو اٹھائے رہا تھا کرسن کے چیتر کو ہم نے کہا کہ نوکری کرو کیا رکھتا ہے اس کے اندر کیا پرمادما کرے گا اور ہم نے وہ چیتر خوش لیا اس کا چھین لیا وہ پڑھ دیا تو اسے پرکاسہ نے کیا ہوا پرمادما کا ایسا کروک ہوا پرمادما کا ایسا پڑھا ہوا کہ اس کو دکھائیں گے نا ہی گھٹا ہو گیا ہم نے اس کو دھمکایا پیٹا ہمارا وہ داکٹر کے پاس پہلے کر کے گئے لیکن داکٹر نے بھی یہ قرار کہ اس کی آنکھے کو بلکل نورمل ہے کچھ بھی پڑھاو نہیں ہوا ہے لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ بلکل کچھ بھی نہیں پیت پا رہا ہے یہ سائپلوجیکل بلائیڈنیس جس کو بھولتے ہیں کہ ہم نے اس اندری جو دیکھ رہی تھی اس سے جو دیکھنے کی طاقت تھی جو آتما کی طاقت تھی جو لائٹ دار رہی تھی جس کے کان کو جیتن کی ہم نے سویں ہی اس اندری سے وہ طاقت ہٹا دی جب وہ طاقت اس سے ہٹ گئی تو کچھ بھی نہیں گئی تا سیس کہ وہ لائٹ دی رہ جاتی ہے جس پرکاس ہے اس مجھلی کے بلکل سے لائٹ دار دی جائے تو کہ وہ بلکہ مہتر رہ جاتا ہے کچھ بھی پرکاس نہیں کروائے گا چاہت کر کے کتنے بھی کوشش کرتے رہیں جب کچھ بھی لائٹ نہیں ہوگی پرکاس نہیں آپ آئے گا کتنا ہی بڑا بلک لگا دیا دائے لیکن پرکاس نہیں ہوگا تو اسی پرکاس سے ہم نے کچھ ہی جمدوں کا پریوب کیا کہ اگر جس موٹی کی قوت میں تم لگے تھے جس اس کی اتنا کی قوت میں تم لگے تھے اگر وہی چیتنا اسی کا دیکھترسنا آپ کو کرا دیں تو کیا جہاں پہ شروع ہو جائیں میں نے تو اتنا ہے چھوڑا تھا کہ جو اس نے اوپ رکھا تھا اس تاکت کو اس شکتی کو وہ اپنے آپ کی شروع ہو گئی تو وہاں چیتنا جو آدمہ کے اندر وہاں نے واپس کی جدی تھی واپس وہیں محمد گئی پورے کپل لگا دیکھتے ہوئے کل کو دیکھتے ہوئے کنا پریوار تہنے لگا یہ تو موقع ہوگا لیکن یہ تو کچھ نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی